سوال یہ جی کہ مسیار میریج ہے جو سعودی ریزیہ میں ہم آن پر سنتے اس کا ذکر اس کی کیا حقیقت ہے اور یہ بھی بتائیے کہ متا اس سے مختلف چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے متا تو اصل میں بدکاری کو لیگلائز کرنے کی صورت ہوتی ہے اس لیے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں اسلام میں ازدواجی تعلقات یا جنسی تعلق یہ میاں اور بیوی کے ماں بینی ہو سکتا اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کیوں اتنی بڑی پابندی اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی ہے جبکہ انسان کے جبلی تقاضے بعض اوقات بے لگام ہو جاتے ہیں اس لیے لگائی ہے کہ خود انسان کو خاندان کے ادارے کی ضرورت ہے اور خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے اس کو رشتے چاہیے اس کو ماں چاہیے اس کو باپ چاہیے وہ ایک ناتما بچے کی طرح جنم لیتا ہے اس کو ایک آغوش چاہیے جو اسے پالنے والی ہو اسے شفقت چاہیے ایک باپ کی تو یہ رشتے اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتے جب تک کہ جنسی تعلق کو محدود نہ کر دیا جائے میاں بیوی کے درمیان تو اس وجہ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی ہے کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے جنسی تعلق کو میاں بیوی کے درمیان ہی محدود رہنا ہے یہی خدا کا حکم ہے یہی وجہ ہے کہ جو تین بڑے جرائم قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا بڑا جرم اور سب سے بڑا جرم شرک ہے دوسرا قتل ہے اور تیسرا یہی بدکاری ہے تو اس وجہ سے اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے نہ اس میں اپنے آپ کو دھوکہ دے کے کوئی اس کی قانونی شکلیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے سیدھی صاف صدید بات یہ ہے کہ جنسی تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہی خدا کو گوارا ہے اور کوئی پنجائش نہیں یہ جو مسیار کا نکاح جس کو کہتے ہیں تو نکاح کے معاملے میں یعنی جب ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کریں کہ ان کو میاں بیوی بن کے رہنا ہے تو اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ طے کر دیا ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ خاندان بنے گا اس جذبے کے ساتھ بنے گا کہ اب ہم نے ہمیشہ اکٹھے رہنا ہے تاکہ اولاد کو بچوں کو ماں باپ ہمیشہ کے لیے فراہم ہو سکے گھر فراہم ہو سکے یہ اسی جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو ایک ادارہ سمجھ کے اس کا حصہ بننا ہے یعنی یہ کوئی فرنڈشپ کو لیگلائز کرنے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ ادارہ سمجھ کے آپ ایک ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں خاندان کا ادارہ اس میں رشتے وجود میں آنے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں شوہر پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ تمام اخراجات کے لیے جواب دے یعنی اس کو برابر نہیں رکھا گیا بلکہ مرد کو ذمہ دار ٹھرا دیا گیا عورت کمائے کھائے اس کا ہے لیکن جب وہ بیوی کی حصیت سے اس ادارے کا حصہ بنتی ہے تو یہ ذمہ داری کے معاشی اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں وہ شوہر پر ڈالی گئی ہے اور اس لحاظ سے اس کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے تو یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا طریقہ ہے اب اس کے ساتھ ہی اللہ نے بھی اللہ کے پیغمبر نے بھی اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ یہ جو حقوق تیہ کر دیا ہیں ایک دوسرے کے کوئی ایک فریق اپنے کسی حق سے آزادی کے ساتھ دستبردار ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر عورت یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ڈال رہی میں کسی مہر کا مطالبہ نہیں کر رہی تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اگر نکاح کے موقع پر شرائط تیہ کر کے کر لیا جائے تو اس پر اللہ تعالی کو یا اللہ کے پیغمبر کو کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں خود آپ کو کیا نقصان پہنچے اصولی بات یہ